موسیقی السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ صاحب میرے دعا ہے کہ آپ جب جہاں رہے ہیں ہوش رہے ہیں آباد رہے ہیں تو میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ یہ دیکھیں جی آج موسم کتنا کوئی پیارا موسم ہوا ہے یہ بادل کتنے پیارے لگ رہے تھے تو موسم کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور میں نے جلدی سے کپڑے بھی واش کی اور اس کے بعد پھر بیرچیٹ بھی واش کی بچوں نے بھی بہت فن کیا بار گارڈن میں یہ دیکھیں کتنا کوئی پیارا موسم لگ رہا تھا ایسا موسم ہو تو دل کرتا ہے کام کرنے کا بھی اور موڈ پیچھا رہتا ہے دل کرتا ہے کہیں باہر جانے کا بھی تو ہم ذرا گئے تھے اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے یہ اس دن کا قریب ہے تو بس کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھے کہ میں کبھی جاؤں گے گھر کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ کنسٹرشن کا کام چل رہا ہے تو اس کو چیک کروں گی کیسے کر رہے ہیں تو بس نہیں جانے ہوتا تھا مجھ سے بس تو آج میں پھر ادھر گئی تھی دیکھنے کے لیے گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی میری بیٹی کو یہ ہوتا ہے سب سے پہلے بیٹ لگائے بس اس کو ایک دفعہ ہم نے بتایا تھا اسکولز میں بھی ایونٹ بتاتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھ لگاتے ہیں تو وہ بس بیٹھتے ساتھ ہی لگانے لگی بیٹھ در ساتھ میں مجھے بھی کہنے لگی کہ بیٹھ لگائے اس کے یہ فائدے ہوتے ہیں کہنے لگی کہ میں دادا کے تھا جب جاتی ہوں تو تب بھی بیٹھ لگاتی ہوں اپنی گاڑی میں جاتی ہوں تب بھی لگاتی ہوں تو میں نے بولا اچھا ٹھیک ہے مجھے بتا ہے بہت اچھی ہو اس کے بعد یہ اتنا دو نہیں ہے پاس پاس ہی ہے تو فائف منٹ سوری ٹو تھری منٹ لگتے اور پیتل جاتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہم بس جلدی سے ادھر پہنچ گئے تھے تو اس کے بعد کافی دنوں سے میری بیٹی بول رہی تھی کہ اس کو سکوٹر چاہیے گھر میں پڑے ہوئے تھے اولڈ وہ چلاتی تھی ان کو لیکن اس کو نئے چاہیے تھے تو اس کے لئے اور میری بیٹے دونوں کے لئے وہ دو سکوٹر بھی اس کے ڈیڈی لے کے آئے تو بچوں کو یہی ہوتا ہے بس ہر باروں کو کچھ نہ کچھ نیاں دیلاو تو وہ ہوش ہو جاتے ہیں پرانی چیز کو وہ پھر پوچھتے پھینک دیتے ہیں تو یہ بھی بس ایسے ہی دونوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بس ہم پہنچنے والے تھے اپنے گھر میں تو آپ لوگ اسے ایک لکھ ویسٹ کروں گے ہمیں شاگی طرح کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو فل وچ کیا کریں پلیز یہ بہت محنت سے ویڈیوز بناتی ہوں اس کے بعد گھر کے کام کا اچھ بھی ڈیلی روٹین آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جو کہ میں سب کم خود ہی کرنا پڑتے ہیں بچوں کو بلک آفٹر کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ کوئی چیز ایڈ ہو جاتی ہے تو بہت مشکل سے ویڈیوز بنانا ان کو پھر ایڈیٹ کرنا آپ لوگوں کو دکھانا تو ویڈیوز کو لائک کیا کریں کمرچ میں بتایا کریں کوئی سجیشن بھی ہو تو تو یہ دیکھیں ہم گھر واپس آگئے تھے یہ سکوٹر ہیں یہ بس ان کو جونڈنے میں لگی ہوئی تھی میری بیٹی سیم ایسے ہی اس کے پاس پہلے سے بھی پڑے ہوئے تھے لیکن وہ تھوڑے اولڈ تھے تو اس نے سوچا تھا کہ میں جوانے لوں گی تو تقریباً کافی دنوں سے کہہ دیتی کہ مجھے نئے چاہیے یہ دو ہیں ایک بلو اور ایک پینک ایک میرے بیٹے کا وہ چلا تو نہیں لیتا وہ بھی بہت چھوٹا ہے لیکن پھر یہ ہے کہ وہ چھوٹا ہے وہ دیکھے گا تو پھر اس وجہ سے دو ہی لے آئیں دونوں کے لیے یہ لیڈل میں مل جاتے ہیں آرام سے یہاں اور جگہ سے بیٹسکو سے بھی مل جاتے ہیں لیکن لیڈل میں تھوڑے آرام سے مل گئے تھے ان کی پرائز بھی اتنی نہیں تھی زیادہ فکس کرنے کے ساتھ ہی اس نے چلانا بھی شروع کر دیا بہت ہوش تھی یہ دیکھیں یہ بیٹا بھی میرا کتنا ہوش ہوا ہوا تھا اس کو بھی جلدی تھی کہ مجھے بھی کہیں سے مل جائے اور میں بھی چلانا شروع کر دوں تو اس کے بعد شام کا ٹائم تھا تو میں نے سفید لوبیا بنانا تھا تو اس طرح کو کر میں میں نے پانی ڈال دیا یہ ذرا کیک ہو جاتا ہے کچھ لوگ مسارہ ڈال کے بھی تو بناتے ہیں لیکن میں نے اس طرح کیا کہ مجھے کپڑے بھی سٹیچ کرنے تھے ساتھ ساتھ توپنگ میں نے یہ تریکہ ذرا ککر میں ایک دفعہ پانی ڈال کے پیاز اور لیسن ڈال کے ٹیماٹر ڈال کے تو پریشر دے دیا پھر شام کی چائے کا ٹائم تھا اور شام کی چائے پھی میں نے اپنے ہزبن کے ساتھ تو اتن دیر میں یہ پریشر بھی اس کا چیک کیا تو دال اچھے سے گل گی تھی اس کو پھر اوئل ڈالا پہلے مجھے لگا کہ اس میں تو کم ہی اوئل ڈالوں گی کرتے کرتے پھر زیادہ اوئل ڈالا یہ دال مجھے بہت زیادہ پسند ہے لیکن گھر میں کسی اور کو پسند نہیں ہے پتہ نہیں کیوں تو پھر میں نے سوچا کہ اب کافی دنوں سے سوچ رہی ہوں تو آج بنائی لیتی ہوں کوکر کی جو تیہ ہے وہ ذرا موٹی تھی تو اس میں کم ہی اس کو ہیٹ لگ رہی تھی تو میں نے اس کو چینج کر لیا ایک چھوٹی ہانڈی میں ڈال کی تو اس کو بھون لیا تو یہ ہے جی ٹراؤزر میرا جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا اس کو میں نے سٹیچ کیا کمیز بھی آج سٹیچ ہو گیا میں کیا کرتے ہوں کہ ایک دفعہ کٹنگ کرتی ہوں تو جب جب مجھے ٹائم تھرہ تھرہ ملتا ہے تو تب تب میں سٹیچ کر لیتی ہوں تو اس کا ٹراؤزر تو اتنا ٹائم نہیں لیتا جلدی ہی میں نے سٹیچ کر لیا تو کمیز پر تھرہ دیزائننگ بھی کی ہے تو اس پر ٹائم لگا ہے میرا کمیز میں نے آج فائنل کی ہے کل سے سٹارٹ کی ہوئی تھی یہ دیکھیں اس کی شرٹ میں میں نے کچھ ایسے ڈیزائننگ کی ہے بازو بھی اس کے تقریبا لیندھ پوری تھی بلکل جس طرح جتنے مجھے چاہیے تھی اتنے ہی تھی تو میں نے یہ آگے تھوڑا سا پیچ لگا کے اس کی ڈیزائننگ کے لیے کیا اور حبصورت ہو گیا یہ یہ میڈیم سائز ہے تو میڈیم کے سائز ہے یہ بلکل فٹ تھا میرے لئے میں نے ہوت سٹیچ کیا ہے تو آپ سٹیچ کر کر کے مجھے اتنا ہو گیا ہے کہ میں اپنے کپڑوں کو انچیز ٹیپ کے بغیر بھی کٹنگ کر سکتی ہوں جس میس کو اوپر رکھیں مجھے اتنا تجربہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں دامنگ پر میں نے ایسی اس کو پیچ لگایا یہ بہت ہی حبصورت ہو گیا ہے اور اس کے سائرز پر اس طرح ہمیں نے پائپیں لگائی ہے اس کا دپٹہ بہت زیادہ حبصورت ہے وہ نیکس ویڈیو میں آپ کو میں دکھاؤں گی بہت زیادہ حبصورت ہے یہ اصل میں میری سوٹ سسٹر نے میرے لئے بھیجا تھا پاکستان سے تو میں نے سوچا تھا کہ کبھی سٹیچ کروں گی کروں گی تو جیسے جیسے مجھے ٹائم ملا تو پھر میں نے اس کو سٹیچ کر لیا فائنالی آج ہو گیا اس کو سٹیچ کرنے کے بعد پھر میں نے اپنے دپٹے کو بھی نکالا ہوں کیونکہ وہ انماری میں رکھا ہوا تھا اس کو پریس کیا ساتھ میں اس کو بھی ایڈیا یہ دیکھیں کتنا کوئی پیارا سوٹ ہے میرا اس کے لیندھ والے سائٹ پر یہ امرویڈری ہے اور چھوٹے چھوٹے سے ستا رہے ہیں بہت ہی پیارا سوٹ تھا پر انٹریڈ اور امرویڈری والا تو یہاں پہ میں اس کو پریس کر کے ٹائم کر رہی تھی تو میری بیٹی نے بولا کہ وہ بھی آ کے میری ہیلپ کریں کیونکہ اس کو ذرا اچھا لگتا ہے میری ہیلپ کرنا اور جب وہ نئی چیز دیکھتی ہے اس طرح تو اس کو اچھا لگتا ہے کہ میں ارگنائز کروں میں ٹائم کروں تو میں نے بولا ٹھیک ہے آپ کرو تو میں نے بھی فائدہ اٹھایا کہ میرا بیٹا سو رہا تھا فٹا فٹا میں نے اس کو پریس کیا اور ٹائم کر کے اس کو رکھا ساتھ میں بہت زیادہ جو لوگ سٹیچ کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ایک اپنے سٹیچ کرنے کے لیے کتنا میس بن جاتا ہے روم میں تو اس طرح میری بھی روم تھوڑی سے میسی بنی ہوئی تھی اس کو آپ لیز اگنور کیجئے گا یہ دیکھیں یہ آرام رام سے پریس کر رہی تھی پیار سے اور بتا رہی تھی کہ آپ ویڈیو بنا رہی ہیں بنا رہی ہیں میں نے بولا جی ہاں بنا رہی ہوں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس کو میں نیکس فٹائیڈے کو پہنوں گی دروائز پہ یہ نیکس ٹیئر پہنا چاہے گا اگر موسم حراب ہو گیا تو یہ کوٹن کا سوٹ ہے تو یہی تک تھی میری آج کی ویڈیو پریز لیکھ سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا کومنٹ بھی کیجئے گا اعلاحافظ